آپ نے ایک صرف دیکھا ہوگا یہ جو لوگ نکلتے ہیں چارٹیز کی اوپر بھی یو این کے ٹرکس جاتے ہیں بقیدہ ایفرکہ میں تو وہاں پہ جو لوگ بچارے بھوکے ننگے وہاں پھر رہے ہوتے ہیں ان کو جب یہ کھانا دیتے ہیں تو ایسے ٹرکوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں بڑا اکرام کر رہے ہیں اب ان کا کرنا تو یہ جاتا ہے آپ ٹرک کو روکیں کوئی دسترخان بچھائیں ان کو بٹھائیں آرام سے کھلائیں ان کو عزت دیں لیکن آپ ان کو اس طرح کھانا پھینکنا ہے جیسے کوئی جانور ہیں یہ عزت نہیں ہے کھانا دینا بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگلوں کے ساتھ مو پہ کھانا مارے ان کے آپ خود فیل کریں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ ہم بالکل ہینڈ ٹو ماؤت ہو جائیں جا ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو اور کوئی انسان ہمیں کھانا دے اور ایسے ہمارے مو پہ پھینکے یہ لو روٹی کھاؤ کچھ بھی ہو ہمارے مو پہ دے مارے یہ لو پکڑو کیا فیل کریں گے آپ ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے خود سوچیں کہ ہم معاشرے میں کوئی سویپر ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق باست ہے ایک ویٹر ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا برتا ہوئے کوئی چپراسی ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشنشپ ہے جو بھی غریب غربات کا طبقہ ہے ہمارا ان کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے دیتا کیوں آخر کہ تیرا ریلیشنشپ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تو تو اچھا کام کرتا نہیں ہے اور تُو کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے یہ بڑی عجیب سائکی ہے یعنی کہ تجھے یہ بھی گوارانی ہوتا کہ تُو کسی کو نصیحت ہی کر دے کہ بھئی غریب کو کھانا کھلا کرو اس میں کیا مسئلہ دیکھو کسی کو نصیحت کرنا میں کون سا ٹیکس لگ رہے آپ کا آپ نے مسکین کو کھانا نہیں کھلانا نہ کھلاو آپ مو سے کوئی چار لفظ بولنے میں کیا مسئلہ ہے کسی کو رضا رہا فرماتے ہیں تم تو مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بعد تم تو اس کو کھانے کھلانے کی نصیحت بھی نہیں کرتے کسی کو کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سائکلوجیکل مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر میں نے دوسروں کو تلقین کر دی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور وہ کھلا رہے ہیں اور میں نہیں کھلا رہا تو آئی لک لیک دو بیٹ گائی میں برا لگوں گا تو اس سے بہتر میں کہتا ہی نہیں ہوسی کو کوئی بھی نہ کھلائے ماشرکلہ کیونکہ جب لوگ نیک کام کرے گی نا تو میں آٹومیٹکلی کیا لگوں گا برا کہ سارے نگیاں کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہا یہ مائزر ہے یہ کنجوس ہے اس کو مال سے بہت محبت ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بندے کی سٹیٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اور تُو ساری کی ساری جو وراست ہے وہ کھا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے یعنی دونوں ہاتھوں سے تُو لپیٹ کے جو ہے یہ ساری وراست کھا جاتا ہے یعنی تُو اپنے بہین بھائیوں کو حق نہیں دیتا تُو اپنے ورسا کو حق نہیں دیتا تو سارا مال ہڑپ کھا جاتا ہے عجیب تیری حالت ہے افسوس ہے تیری اس سوچ کی اوپر کہ تُو کس طرح سے لوٹتا کھسوٹتا ہے اور پھر تُو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا بڑا اکرام کر رہا ہے جب تجھے مال مل رہا ہے اور جب چھن جائے تو کہتا ہے جی میں تو ذلیل ہو گیا اس لیے کیونکہ تیرے دل میں جو محبت تھی نا وہ اللہ کی نیتی مال کی تھی مل رہا ہے موسیقی